بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے لگائی گئی زیرو پوائنٹ کے نزدیک خیمہ بستی میں سیلاب کی اور بارشوں کی پریشان کن صورتحال کے باعث پورے سندھ کی طرح سکھر میں بھی انتہائی پریشان کن صورتحال تھی اس پوری صورتحال میں الخدمت فاؤنڈیشن نے ریسکیو کے کام سے اپنے کام کا آغاز کیا اس کے بعد یہ خیمہ بستی قائم کی گئی اس کے علاوہ بھی سکھر میں ایک اور مقام پر ہم نے خیمہ بستی قائم کی ہے اور کئی سو فیملیز کو ہم اس خیمہ بستی کے ذریعے فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو تیار کھانا پہنچانے کا کام بھی کر رہی ہے اور لوگوں کو جو اپنے گھروں میں موجود ہیں ان تک راشن بھی پہنچانے کا کام جاری ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ان خیمہ بستیوں میں لوگوں کو کھانے کے ساتھ ساتھ پینے کا ساف بانی فرام کیا جا رہا ہے الخدمت کو ان تمام چیزوں کے ساتھ ان خیمہ بستیوں میں الخدمت کی جانب سے مستقل بنیادوں پر لوگوں کو میڈیکل کی فیسلیٹی بھی پروائیڈ کی جاری ہے کیونکہ اس پوری صورتحال میں لوگ ڈیفرنٹ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور حال ہی میں یوکی اسلامی کمیشن اور ہیومینٹی آگزیلین آرگنیزیشن کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں اس میڈیکل کے ریلیف میں ہمیں فیسلیٹیٹ کیا گیا اس طرح سے ایک بہت بڑا کام ہے جو مختلف آرگنیزیشن کے تعاون سے ہم جس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الخدمت کی یہ کوشش ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے گھروں تک واپس نہ پہنچ جائیں ہم اس پورے کام کو جاری رکھیں اور اسی انداز سے لوگوں کو انسانیت کی خدمت کی سمیشن کو لے کر چلیں